پاکستان نے جو ایک ٹیرورزم سے ٹورزم کا جو سفر تیک کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیف سیٹی اٹھارٹی کا بہت بڑا رول ہے جس طرح یہ آج میں نے خود وزٹ کیا ہے جس طرح سیف سیٹی کا کہ کس طرح یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیٹا بیس لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے جب سے سیف سیٹی اٹھارٹی نے کام شروع کیا اور کس طریقے سے چیزوں کو آج میں نے لرن بھی کیا کچھ اور سٹیٹسٹک دیکھے کہ کیسے جو ہے ایک ایک وائیلیشن جو ہے وہ اتنا ڈرائسٹکلی ڈراؤپ ہوا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی اور میں ہوں مربخت سیر و سیاحت کی خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو وزٹ کرے لیکن اس کے لئے کافی معلومات درکار ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ جائے کس طرح جائے رہائش کہاں پہ رکھی جائے کومنڈیشن کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آخراجات کتنے ہوں گے موسم کی کا صورتحال ہوگی ان تمام سوالات کے جوابات کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر رفیق آپ چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈسکور پاکستان ٹی وی ہیں اور وہ آج پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے دور پر موجود ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سر کیسے آپ ٹکٹاکہ ہے ناظرین سب سے پہلے میں ان سے جب کوئیسن کروں گا تو اس میں یہ لازمی پوچھوں گا کہ لاہور کو سیفر سیٹی ان دا ورڈ ڈیکلیر کیا گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا ایک بڑا رول ہے اس میں وہ ٹوریزم کا جو ڈریکٹری تعلق ہے وہ ہوتا ہے امن و ایمان کے حوالے سے سر کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کی وجہ سے لاہور جو سیف سیٹی ان دا ورڈ ڈیکلیر ہو چکا ہے سر آپ ٹوریزم کو لے کے کیا کام کرنا چاہیں گے ہاں پر تینکیو سو مچ عمر پاکستان نے جو ایک ٹیروریزم سے ٹوریزم کا جو سفر پہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیف سیٹی اتھارٹی کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ سب سے پہلے جو گلوبلی کوئی بھی ٹریولر جو ہے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے وہ اپنی سیفٹی ہی دیکھتا ہے تو اس کو جس طرح سے انہینس کیا گیا اور جس طرح گلوبلی لوگوں کو بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے نہ صرف کرائم کو کم کیا گیا بلکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح ہم ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس نے دیفینٹلی جو ہے وہ جو کنزمر کانفیڈنس تھا جو ٹریولرز کا کانفیڈنس تھا اس کو بہت گین کیا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاہور is the food capital of the world not پاکستان only کہ اتنا زیادہ فود کا ہمارا کلچر ہے اور اس طرح کی مزہدار اور delicious فود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو ہسٹری ہے آپ دیکھیں وہ بادشاہی ماسک سے نکلیں آپ جہانگیر ٹوم پہ چلے جائیں آپ لاہور فورٹ میں چلے جائیں آپ جدر بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی خوبصورت اور ایسی ایسی تاریخ ہمارے ہاں لاہور میں موجود ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے اگر یہ کسی اور دنیا کے کسی خطے میں ہوتی تو وہاں پہ گلوبل جو ایک ٹورزم کے جو چاہنے والے تھے وہ تو اتنے بڑی تعداد میں ہوتے تو لیکن اب بھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اور دوسری ایک بات عمر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں نہ صرف انٹرنیشنل ٹورسٹ کو تو ہم نے لانا ہی لانا ہے کیونکہ ہمارا ابجیکٹب بھی چینل کا یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ٹورزم کو پرموٹ کرنا ہے پراؤگریس دکھتی ہے جس طرح یہ آج میں نے خود وزٹ کیا ہے جس طرح سیف سٹی کا کہ کس طرح یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیٹا بیس لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے تو پھر وہ پاکستان کے اوپر جو کئی ایجنڈاز ہیں جن کے تحت پاکستان کے ایمج کو سپریس کیا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا کیونکہ ہمیشہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو پالیسی اور سٹیٹیجیز بنانی پڑتی ہیں تو اسی لیے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو پرموٹ کریں سر آپ نے پنجاب سیف سیٹیز تھارٹی کا تذکرہ کیا آپ نے اسے وزٹ کیا آپ نے وال دیکھی جو سیکیورٹی وال بہت سب سے اس کا شمار دنیا کی بڑی والز میں ہوتا ہے جو سیکیورٹی کو لے کے بنائے گی کس طرح آپ اس چیز کو کیونکہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنا سیف اور سکیور ہے یا پاکستان کی خوبصورت چیزیں دکھانا جاتے ہیں پاکستان میں نئے انیشیٹیو دکھانا جاتے ہیں کس طرح آپ اس وال کو لے کے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کو لے کے اور ڈسکور پاکستان کو کس طرح آپس میں کو ریلیٹ کریں گے میں کہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو آپ چاہے ایک ہوتی ہے ڈیٹیریریشن کہ آپ نے لوگوں کو کرمینلز کو ڈیٹیریریٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ہم نے بلکہ آج اسی لیے وزٹ کیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی پہلے تو ہم اس کو ایک ڈیٹیلز ڈاکومنٹری اس کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویرنس دے سکیں اور جس طرح میں نے آج دیکھا ہے کس طرح فیمیلز کے لیے ایپ ڈیفرنٹ ہیں فیفٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن کالس پر ڈے لی جا رہے ہیں فیمیلز کالس سیپریٹ لی جا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ پبلک کو پتا نہیں ہے کہ میرے لیے کتنے کے ریسورسز اویلبل ہیں تو ہمیں ان کا لوگوں کو بتانا ہے اسی طرح انٹرنیشنل ٹورسز کو بھی بتانا ہے کہ آپ جب لاہور کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا ایون پورے پاکستان میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یا پاکستان گورنمنٹ نے یا پاکستان کی ادارے ہیں انہوں نے آپ کو ایسے تنہا چھوڑ دیا ہے کسی بھی چیز کے رحموں کرم پر آپ کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کو دکھانا بڑا ضروری ہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہو جو سیف سیٹی آثارٹی کے اور ہمارے ٹورزم چینل کے جو پاکستان کا پہلا ٹورزم چینل ہے اور ہمارا سلوگن بھی ہے سب سے پیارا پاکستان تو ہم اس میں مل کے ہم یہ پراغرس یہ سیکیورٹی یہ سیفٹی یہ پیس آف مائنڈ اور یہ خوبصورتی جو ہے وہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں سب کہتے ہیں کہ جو سیاہت ہے اس کا جو ڈریکٹلی ریلیشن ہوتا ہے یا ڈریکٹلی جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ہمان کی صورتی آن سے ہوتا ہے پاکستان بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے پاکستان بہت زیادہ آگے جا چکے ایکسل کرنے کیا ہے اور گوھرنٹ کی بھی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو لے کے پاکستان کے ایک پوزیٹیو ایمیج ایمپیکٹ پوری دنیا میں دکھائے سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا لاہور میں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا ایک ویری فرسٹ انیشییٹیو گورنمنٹ نے لیا ہے اس سے آپ کو یہ جو ٹوریزم کو لے کے پرویل کرنے میں کتنی آسان ہوئے ہیں میں کہتا ہوں جی پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نمبرز کی بات کریں نا کرائم نمبرز کی بات کریں میں خود ایک ایسے سٹی میں رہ چکا ہوں نیوک میں جہاں پہ کرائم ریٹ اتنا زیادہ آئی ہے وہاں کے ایک پولیس سٹیشن کی ایک شفٹ جو ہے وہاں پہ تین شفٹ سے ہوتی ہیں تو ایک شفٹ کا شام کو جو ریکڈ نکالیں گے وہ پورے لاہور کے ریکڈ سے زیادہ ہے تو سٹیٹسٹک کی بات تو یہاں تک ہے لیکن اس میں ایک چیز میں اور کہوں گا کہ ایکچلی ہوا یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ہاں بہت سارے چینلز بنے نیوز چینلز لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سینسیشن جو ہے تو وہ شاید ہمیں ریٹنگ جو ہے وہ لے کے دے گی تو وہ ایک یہ بریکنگ کا کلچر بن گیا کسی چھوٹی سی چیز کو کوئی ہوئی بھی نہیں یا ایک سپیکولیشن ہوئی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے نیوز بنا دیا تو اس طرح کر کر کے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پرسیپشن جو ہے وہ آلویز کہتے ہیں کہ پرسیپشن ہے تو وہ انفرشنیٹلی ہمارے ہاں کرائم پہلے بھی زیادہ نہیں تھا لیکن اب تو الحمدللہ جب سے سیف سٹی اٹھوٹی نے کام شروع کیا اور کس طریقے سے چیزوں کو آج میں نے لرن بھی کیا کچھ اور سٹیٹسٹک دیکھیں کہ کیسے جو ہے ایک ایک وائلیشن جو ہے وہ اتنا درائسٹکلی ڈراپ ہوا درائسٹکلی ڈراپ ہوا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں اوریجنل نمبرز کو اٹھا کر دیکھیں تو لاہور پرٹیکلرلی جو ہے وہ دنیا کے سیفیسٹ سیٹیز میں اس کا شمار ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے ساتھ ذرا انڈیکسز میں بھی تھوڑی سی وہ کی جاتی ہے بہتری کی بنجائش تو ہے لیکن ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی تھوڑی سی زیادتی کی جاتی ہے کہ ہمارے نمبرز کو وہ ذرا لیا نہیں جاتا فیس ویلیو پہ نہیں لیا جاتا تو وہ اگر وہ لیں تو وہ کاؤنٹ کریں تو دیکھو بھی ویری مچ کلیر کہ ہم لاہور سیفیسٹ سیٹی آن ارتا سر سر what would be your message ان لوگوں کے لیے کیا message ہوگا جو پلان کر رہے ہیں پاکستان کو وزٹ کرنے کا اور سپیشلی لاہور کو وزٹ کرنے کا آپ نے خود mention کیا سیفیسٹ سیٹی آن ارد ڈیکلیر ہو چکا ہوا ہے تو سر کہاں پہ آپ کا message ان کے لیے helpful ہوگا دیفینلی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان اگر کوئی بھی آپ کے mind میں کوئی ایسی چیز ہے جو میڈیا کو دیکھ کے یا کہیں بھی کسی بھی جگہ سے وہ آئی ہے آپ ان ساری چیزوں کو نکالیں اور خود experience کریں پاکستان آئیں آپ کو یہاں پہ سب سے آکے سب سے پہلی چیز آپ کو ملے گی the most hospitable people لوگ اتنے پاکستان کے لوگ اتنے hospitable ہیں وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ بٹھائیں گے اور آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے وہ خود آپ کو protect کر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ دوسری چیز آ جاتی ہے آپ اپنے آپ کو safest اپنے گھر سے زیادہ safe of لاہور میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر آ جاتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھنا کیا ہے آپ نے سیاحت کیا ہے جانا کہاں ہے کیا کرنا ہے تو آپ کو اتنی ساری چیزیں آپ کو پاکستان ملیں گے آپ کو history ملے گی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ happenings ملیں گی آپ کو theaters ملیں گے آپ کو ہر چیز اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی food جو ہے اس جیسی food آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی اور ایک لاسٹ بات جو ہمارے لاہور میں بہت ہی مشہور ہے اسے کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھیا وہ جمعہ نہیں یہ ہے کہ تو آپ اس کے لیے پاکستان آئیں لاہور آئیں اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی safe محسوس کریں گے اور جب آپ ایک دفعہ آ جائیں گے تو آپ کا بار بار آنے کو دل کرے گا انشاءاللہ ناظرین ڈاکٹر کیسر صاحب نے جس رب بتایا کہ لاہور is one of the safest cities in the world لاہور کو لازمی لوگا وزیٹ کریں گے اور لاہور کے جو سیاتی مقامات ہیں وہ زیادہ سیفر ہیں کیونکہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے ویدہ سے بربوط نظام موجود ہے اور جو ڈسکوری ٹیوی کے اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے ان کیمرہ کو لے کے آپ مزید سیفر پفیل کریں گے لاہور میں مجھے عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ نکہ باہر موسیقی